شولو اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی بچاری کوشش تو کر رہی ہے پر اس سے ہو نہیں پا رہا جیسے بھی کر کے اسے اپنی آنکھیں کھول نہ ہوگی ہینسوم لیہان کو دیکھنا ہوگا تب ہی تو سکیچ بن پائے گا نا بلاخر دل پہ پتھر رکھ کے یہ اپنی ایک آنکھ کھول ہی لیتی ہے لیکن جب اس کی نظر لیہان پہ پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں پھر سے بند ہو جاتی ہیں لڑکی تھنڈی آنہیں لینے لگتی ہے آنکھیں کھولنے کے علاوہ کوئی اور چوائیس ہی نہیں لو جی کھل گئی اس کی آنکھیں بلاخر اس نے لیہان کو دیکھ ہی لیا میوزک بھی بج اٹھا وقت تھم سا گیا کافی تائم بعد شولو نے کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھا اچھی بات یہ ہے کہ نہ اسے الٹی آئی اور نہ یہ بے ہوش ہوئی لیہان پوچھتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی سکیری فیل کر رہی ہو شولو اسے کوئی جواب نہیں دیتی اس نے سکیچ ڈرائنگ کمپلیٹ کر لی ہے وہ بولتی ہے کہ باس یہ لیں سکیچ دیکھ لیہان کہتا ہے کہ کیا میں ایسا دیکھتا ہوں یہ تو سرہ سر دھوکے بازی ہے شولو بولتی ہے کہ باس میں تو صرف کومکس رو کرتی ہوں میرے سکیچنگ سکلز اتنے اچھے نہیں ہیں لیہان بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مس کارٹونیس اب تم اس سکیچ شیٹ پہ اپنا نام لکھ کے سائن کر دو شولو سائن کرنے لگتی ہے لیہان اس کے قریب آگے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ہی شولو پیچھے مورتی ہے تو لیہان اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے لڑکی نروس ہو گئی لڑکا رومانٹک موڈ میں آ گیا ان دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں کیا یہی بیار ہے ہاں پر فی الحال اس لڑکی کو فوبیا نامی بیماری ہے یہ ختم ہوگی تب ہی تو یہ لڑکی اس سے پیار کر پائے گی نا خیر لیہان رومانٹک انداز میں کہنے لگتا ہے کہ پینٹنگ کے لیے تھینکس ٹائم ہو گیا اب مجھے چلنا چاہیے اس کے جاتے ہی شولو کی نروسنس ختم ہوتی ہے لگتا ہے کہ لیہان نے اسے ڈسٹرپ کر دیا ہے کہتی ہے کہ ہائے میرا دل اتنا تیز کیوں دھڑک رہا ہے دل تو اس سسرے کا بھی تیزی سے دھڑک رہا ہے اب تو اس کی خیر نہیں کیا شولو کو لیہان سے پیار ہوگا بھی یا نہیں یا پھر یہ اساسن کے پیچھے ہی پڑی رہے گی یہ سب باتیں تو ہمیں آگے ہی پتا چل پائیں گی شولو کی ایک بہن بھی ہے جو کہ کافی سرونگ ہے وہ شولو جیسی سینسٹیو نہیں ہے یہ لڑکی یہ اساسن چین سے مل چکی ہے اسے تو وہ مونی چین پسند نہیں آیا نینگ شولو مام کو کال کر کے بولتی ہے کہ مام میں اس سے ملی تھی پتا نہیں شولو نے اس میں کیا خوبی دیکھی عام سا لڑکا ہے دیکھنے میں بھی بس ٹھیک ہی ہے مام وہ لڑکا شولو کا بارفن بننے پر راضی نہیں تھا پاس میں جو شولو کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے مام بولتی ہے کہ آئندہ سے اس کا نام مت لینا اس دھوکے بعد نے شولو کا دل ٹوڑا تب ہی تو وہ ہینسوم بوئیس سے نفت کرتی ہے نینگ شو بولتی ہے کہ مام اگر وہ اس لڑکے کو گھر لے آئے تو آپ غصہ مت ہونا مان جانا باقی سب میں دیکھ لوں گی سسٹر کو ایسے پرسن کی ضرورت ہے جو اسے ہیل کرے اسے دل سے چاہے ان دونوں کی باتوں سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ضرور شولو کے ساتھ پاس میں کچھ برا ہوا ہے کسی ہینسوم بوئیس نے اسے دھوکہ دیا تھا تب ہی تو بچاری کو ہینسوم بوئیس سے فوبیا ہے اصل کہانی کیا ہے یہ تو ہمیں آگئی ہی پتا چل پائے گا دوسری طرف شولو کو ہم اس کے گھر میں دیکھتے ہیں لڑکی سوچ رہی ہے کہ کافی ٹائم بعد میں نے کسی ہینسوم بوئیس کو اتنے غور سے دیکھا نہیں نہیں اے دل پھر سے نہ کرو کسی ہینسوم بوئیس سے پیار رہو تم ہر وقت ہوش یار ہوش یار بوس خونی شیر ہے وہ کافی خوفناک ہے میں پھر کبھی اسے نہیں دیکھوں گی نیکس مورننگ شولو آفیس پہنچتی ہے لگتا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی یہ تو میٹنگ روم میں ہی سو گئی جب لیہان اپنے ایمپلائیس کے ساتھ روم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر شولو پہ پڑتی ہے ایمپلائی کہنے لگتی ہے کہ بوس یہ تو غلط ہے کام کے ٹائم پہ یہ سو رہی ہے اسے اٹھانا ہوگا لیہان بولتا ہے کہ نہیں چپ کرو میں آدھے گھنٹے کے لیے میٹنگ پوشٹ پون کرتا ہوں تم سب باہر جاؤ اوہ مولی چین تو بھی نکل یہاں سے لیہان سچ میں اس لڑکی سے پیار کرنے لگا ہے اس کے لیے بزنس نہیں بلکہ شولو کی نیند اپورنڈ ہے ہے نا بندہ جھکاس دل کا صاف کچھ دیر بعد شولو کی آنکھ کھلتی ہے وہ پوچھنے لگتی ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے لیہان بولتا ہے کہ مت اٹھو سو جاؤ ابھی بریک ختم نہیں ہوا وہ بولتی ہے کہ اوکے بعد میں مجھے اٹھا دینا شرط لگا لو دوستوں یہ اسے نہیں اٹھانے والا یہ خود چاہتا ہے کہ شولو اس کے پاس موجود رہے یہ نظارہ جب لنچو دیکھتی ہے تو وہ حیرت زدہ ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر شولو کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے لیہان اب تک شولو کے پاس بیٹھا ہے اور اسے دیکھے جا رہا ہے اس کا دل تو پھر سے دھڑک اٹھا اس سے پہلے کہ اسے ہارٹ اٹیک آتا یہ خود روم سے باہر چلا جاتا ہے کافی دیر بعد جا کے شولو کی آنکھ کھولتی ہے اس لڑکی کو نوکری کی نہیں بلکہ چھوکری کی فکر ہے یہ ایسیسن چین کو میسج کرتی ہے ادھر دوسری طرف لیہان مدوہوش بنا بیٹھا ہے اور اپنے آپ سے ہی باتی کر رہا ہے تب ہی اسے شولو کا میسج رسیب ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سوری ایسیسن چین میں نے میسج کرنے میں دیر کر دی تم ناراض تو نہیں ہونا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اس بار لیٹ نہیں ہوں گی یہ سب پڑھ کے لیہان کی طبیعت تو ناساز ہو گئی کہتا ہے کہ بہت ہوا یہ ایسیسن بننے کا ناٹک سج بتانے کا وقت آ گیا ہے جب لیہان شولو سے ملنے جاتا ہے تو تب ہی وہ یہ دردناک نظارہ دیکھتا ہے شولو ایسیسن چین سے کیوں گلے مل رہی ہے کیا یہ اس کا بارفرن بننے پر راضی ہو گیا ہے یہ سب باتیں تو ہمیں نیکس پارٹ میں ہی پتا چلیں گی دوستوں لائک شیئر کومنٹ کرتے ہوئے جانا ملتے ہیں بہت جلد بائی بائی